اسٹریلیا کے مایاناز بلے باز ڈیویڈ وارنہ نے بھارتی میڈیا کی بولتی بند کر دی پاکستان سے ایسی محبت کا اظہار کیا کہ بھارت کی بولتی بند ہوگی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ ڈیویڈ وارنہ نے ایسا کون سا بیان دے دیا جس سے بھارت کی بولتی بند ہوگی ہے تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں بھی بسکپ نہیں کرنا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھنا ہے ایسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان کرکیٹ بورڈ کو بڑی کمیابی مل گئی ہے بلاخر چوبیس سال بعد اسٹریلیا پاکستان آ رہا ہے اگر آپ سچے اور پکے پاکستانی ہیں تو آپ سب نے اسٹریلیا کو پاکستان میں ویلکم کرنا ہے اور کمنٹ بار میں ویلکم ضرور لکھنا ہے اسٹریلیا کا پاکستان آنے کا سن کر بھارتی میڈیا کو آگ لگ گئی ہے جس طرح سے بھارتی میڈیا نیوزی لینڈ کا پاکستان کا دورہ منسوک کر رہا ہے اسی طرح سے کوششیں شروع کر دی لیکن ڈیویڈ وارنہ نے ان سب کوششوں کو مٹی میں ملا دیا آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ ڈیویڈ وارنہ نے ایسا کون سب بیان دے دیا جس سے بھارت کی چال نقام ہو گئی ہے لیکن اس سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اسٹریلیا کو پاکستان میں ویلکم کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دینا ہے جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ اسٹریلیا چوبیس سال بعد پاکستان آ رہا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ اسٹریلیا پاکستان میں ہی تین تیسٹ میچز اس کے ساتھ ساتھ تین اوڈی ای میچز اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹی ٹونٹی میچ کھیلے گی یہ سریز چار مارچ سے شروع ہوگی اور پانچ اپریل تک پاکستان میں جاری رہ گی اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈیویڈ وارنر نے کس طرح سے بھارتی میڈیا کی چال کو نکام کیا ہے اسٹریلیا کرکٹ بورٹ جب پاکستان کے خلاف 18 رکنچ کارٹ کا اعلان کر رہا تھا تو اس پر اسٹراک میں بھارتی انکر بھی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے ڈیویڈ وارنر سے پوچھا کہ آپ پاکستان جا رہے ہیں جبکہ آپ کو ملوم ہے کہ پاکستان ایک سیف ملک نہیں ہے تو دیویڈ وارنر نے ایسا جواب دیا جس کو سن کر بھارت کی چال نکام ہو گئی ہے دیویڈ وارنر نے کہا کہ اس وقت دنیا کا کوئی بھی ملک محفوظ نہیں ہے لیکن آپ کو پاکستان جانا ہوگا اگر آپ کرکٹ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان میں جا کر پاکستان میں کرکٹ کو بحال کرنا ہوگا اس وقت پاکستان میں پی ایس ایل ہو رہا ہے اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلالے سے پوری دنیا کے بڑے بڑے کرکٹر پی ایس ایل کھیل رہے ہیں دیویڈ وارنر نے بھارتی انکر سے مزید کہا کہ اس وقت پاکستان سوپر لیگ کا ساتھویں ایڈیشن جاری ہے اور سات ایڈیشن میں سے چھ ایڈیشن پاکستان میں منعقید ہوئے جس میں دنیا بھر کے بڑے بڑے کرکٹر نے شرکت کی تھی دیویڈ وارنر کے اس بیان کے بعد اس چیز سے آسانی کے ساتھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسٹیلے کسی بھی صورت پاکستان کے ساتھ یہ ٹور کینسل نہیں کرنے جا رہا اگر آپ اسٹیلے کی ٹیم کو چوبی سال بعد پاکستان میں ویلکم کرتے ہیں تو آپ سب نے کمیٹ بار میں ویلکم ضرور لکھ رہا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ پاکستانی قوم میمان نواز لوگ ہے اور کرکٹ سے پیار کرنے والی قوم ہے